مریم نواز کی پاسپورٹ وافسی کے لیے متفرق دفاظ کا معاملہ مریم نواز کی دفاظ پر سماعت کرنے والا بینچ تحلیل ہو چکا ہے جسٹس علی باقری نجفی کی سبراہی میں دو رکنی بینچ تحلیل ہوا ہے اور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی ہے ملیک اشرف ہمائے ساتھ موجودوں سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی ملیک اشرف بتائیے گا کل ہی بینچ بنا سماعت کے لیے اور آج ہی تحلیل ہو گیا کیا وجہات ہیں جی بلکل جو مریم نواز ہیں ان کی پاسپورٹ کے حصول کے لیے جو ترخواست ہیں اس پہ آج بینچ تحلیل ہو گا ہے لیکن اس سے پہلے بھی مریم نواز کی درخواست پہ کچھ انسہ پہلے بھی ترخواست رہ رہی تھے اس پہ تین بینچ تحلیل ہوئے تھے اور آج یہ غالبا چوتھا بینچ ہے جو تحلیل ہو گا ہے جسٹس انیب آخر نجپی اور جسٹس انوار والا پنو پر مشمل دو رکنی بینچ نے جب کیس کی سماعت شروع کی تو اس بینچ میں شامل جسٹس انوار والا پنو نے کیس کی سماعت سے مادر کر دی اس کے بعد یہ بینچ تحلیل ہو گیا ہے اور دو رکنی بینچ نے نئے بینچ کی تشکیل کی سپارش کرتے ہوئے فائل کی جسٹس کو بجھوا دی ہے مریم نواز نے اپنی درسات میں جو موقع شہر کے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا پاسپورٹ چودی شوگر مل کی درسات مانت ملزور کرتے ہوئے تحویر میں لیا گیا تھا اور میٹ پر ان کی زمانہ ملزور ہوئی تھی چار سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک مقدمے کا چلان پیشنی ہوا اور سات کروڑ روپے بھی انہوں نے جور چھوٹی ہائی کورٹ کے جو جوڑی شردان جب وہاں پر جمع کروائے ہوئے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاسپورٹ حاصل کرنا ان کا ایک حق ہے مزید ان کا یہ بھی عدالت یہ انہوں نے استعداہ کی ہے کہ عدالت ان کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے اس سے پہلے بھی میں ذکر کرتا چلوں تو اس سے پہلے کچھ حرصہ پہلے انہوں نے بھی پاسپورٹ کے حصول کے لیے ہائی کورٹ ترجیو کیا تھا اور اس وقت جسٹس سیئے شبادلی دی دی دوئی اور جسٹس انوارالک پرنو پر مسئل دورکلی بھائی تھا تو اس وقت بھی جسٹس انوارالک پرنو نے کیس کی اسماع سے معذر کرنی تھی پھر ایک دوسرا بینچ بنا جس نے جسٹس اشج جو گرال نے بھی کیس کی اسماع سے معذر کرنی تھی اور اس طرح تھی مختلف بینچ تھے جنہوں نے کیس کی اسماع سے معذر کرنی تھی اور اس وقت تو ان کے بیرین ملک جانے کی جو تاریخ تھی وہ گزر گئی جس کے بعد انہوں نے ایسن گون ایڈوکیٹ کے ذریعے انہوں نے جو اپنی درخواست دیر کیوئی تھی وہ واپس لے لی آج ان کے وکیل جو تھے امجد پروید تھے وہ حضارہ میں پیش ہوئے نیب کے وکیل وہاں پہ موجود تھے اور وفاق کے وکیل موجود تھے لیکن یہ آج جو سماع شروع ہونے سے پہلے ہی یہ بینچ جو ہے وہ تحلید ہو گیا اور امکاندار کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کے منظوری کے بعد ایک نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا اس وقت جو لاہور آئی کور میں نیب کیس کی سماع سے دانے والا بینچ ہے وہ جسٹس سید شباد علی ریزوی اور جسٹس اسجد جوید گرال پر مرسمل ہے جہاں پہ تمام نیب کے متعلق کیسٹس کی سماعات ہوتی ہیں کالی مکان تو یہی تھا کہ یہ کیس جسٹس سید شباد علی ریزوی اور جسٹس جو جو گرال جو کہ نیب کیسٹس کی سماعات پہ رہے ہیں ان کی دورکنی بینچ میں جائے گا لیکن کال یہ ایک سپیشل بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس کے منظوری کے بعد تشکیل دیا گیا تھا جسٹس عزیب آخر نیبیر جسٹس انوارال پنو پہ لیکن وہ اس میں بھی جسٹس انوارال پنو نے آج کیسٹس کی سماع سے مادر کی جس کے بعد یہ بینچ تہلی روش پہ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مالی کشف ہمائے ساتھ تھے تفصیلین اپ ڈیٹ کر رہے تھے